آج میری کچھن میں بنے ہیں یہ زبدت سے آلو کے کرسپی پکوڑے بہت آسان سی ریسپی ہے لیکن آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کے بنیں گے اور دیکھتے ہیں یہ کتنے یہ دیکھیں یہ کتنے کرسپی بنے ہیں اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھیں یہ کیسے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویر ویلکم بیکٹو مائی چینل فلیوری فوڈ آج اپنے کچھن میں بنانے چاہ رہی ہوں میں آلو کے کرسپی پکوڑے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور سمپل سی اس کی ریسپی ہے لیکن یہ بہت کرسپی بنتے ہیں اور آپ اس ریسپی کو اس طرح ضرور بنائیں اس کے لئے جو انگیڈینٹ چاہیے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں میں نے لیے آلو چار ادد اور ان کو میں نے سلائس میں کٹ لیا نہ بہت موٹا ہے نہ بھاری کٹ بس درمیانے سائز کا میں نے ان کو کٹ لیا اور ان کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھتی ہے تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو اور ساتھ میں لیے ہوں ایک کپ بیسن اور اس میں ڈلے گا چاولو کا آٹا دو چمر چاولو کا آٹا لیا ہے سپائسز میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 3-4 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون کٹیوی لال میچ 1 ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی کا 1 ٹی سپون زیرا اور 1 ٹی سپون ہی جائے گا کسوری میتھی اور ساتھ میں ڈالوں گے اس میں 1 ٹی سپون چاہت مسالہ چلے آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک برتن میں ڈال رہی ہوں ایک کپ بیسن اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چمر چاولو کا آٹا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں 3-4 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون کٹیوی لال میچ 1 ٹی سپون اس میں جائے گا ہلتی 1 ٹی سپون سابت سیڑا 1 ٹی سپون کسوری میتھی اور 1 ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں چاہت مسالہ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سارے مسالے اب اس میں میں پانی ڈالوں گی پانی میں آہستہ آہستہ ڈالوں گی اس کی کوئی قوانٹیٹی نہیں ہوتی ہے بس اس کے ہم نے ایک بیٹر تیار کرنا ہے تو ابھی فیلحال میں نے ایک کپ پانی لیا لیکن وہ میں آہستہ 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 کے اندر ایڈ کر دی جاؤں گی بچی سے مکس کر لیتے ہیں بچی سے مکس کر لیتے ہیں ابھی بھی ایک آڑا ہے اس کو ہاتھ سے اس طرح پھینٹ لیں گے تاکہ یہ جتنا ہاتھ سے اس کو پھینٹیں گے اتنا یہ پھولے پھولے بنیں گے اور اس کا بیسن بھی اچھی سے مکس ہو جائے گا پتر بہت اچھے سے ریری ہو گیا ہے بہت اچھا مکس ہو گیا ہے بہت پتلہ ہے اور گارہ ہے اور آلو کا پانی میں نے نکال دیا ہے یہ دیکھیں آپ جیسے اس کا آلو اس کے لے جیسے اس کے لے پھلیں تو یہ اس کے اوپر آلو کے اوپر اس کی لیئر آ جاتی ہے تو اتنا آپ نے بیٹر رکھنا ہے کہ نہ وہ بیٹر جو ہے وہ موٹا اس کے اوپر لیئر آئے نہ بہت باتلی تو یہ ریڈی ہو گیا اور میں گرم کر رہی ہوں پھر اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور ہی زرم ہو گیا اور اس کو میٹیم ہائی خلیم پر میں فرائی کرتی جاؤں گی رو 계ی کردی لیتے ہیں مجھے روز ہی دنڈر روز ہی زرم مجھے روز ہی زرم موسیقی 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 جہاں سے ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں تو میں ان کو دوسری طرح بھی سائٹ چینج کر رہی ہوں اور جیسی ان کے گولر براؤن کلر ہو جاتا ہے تو میں ان کو باہر نکال دوں گی بس اینی آسان تی ریسپی ہے فورا بن جاتی ہے اور رمضان کے اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا لیکن آلو کی کتنا اچھا کلر ہو گیا ہے وہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں ان کو میں باہر نکال گئے ہیں اور اسی طرح میں باقی بھی فرائی کر رہوں گی اور پھر میں آپ کو سرچ کر کے دکھاتے ہیں کرسپی آلو کے پکوڑی تیار ہو گئے ہیں آپ بھی اپنی افتاری میں اسی طریقے سے ہی ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ